موسیقی 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 سند اسمبلی کے باہر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے مشیر قانون ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق صوبے کے قائم مقام گورنر آغا سراج تدرانی رہیں گے آئین کا آرٹیکل ایک سو چار یہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اگر گورنر صاحب موجود نہیں ہوں گے تو ان کی غیر موجود میں یہ ذمہ داری سپیکر سندھ اسمبلی جناب آغا سراج تدرانی نبھائیں گے تو میں سندھ حکومت کے بحاف پر آپ تمام دوستوں کو مطلع کرنا چاہتا ہوں ڈپٹی سپیکر صاحبہ کے بحاف پر آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جو نوٹفیکیشن ہے اس پر سخت اعتراضات ہیں سندھ حکومت کے اور ڈپٹی سپیکر صاحبہ کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چار کے منافع ہے مشیر قانون نے کہا کہ سپیکر کا حلف پڑھیں تو اس میں واضح ہے کہ جب تک سزا نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی نا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا قانونی اعتبار سے جب تک سزا کسی شخص کے خلاف نہیں ہوتی اور جرم ثابت نہیں ہوتا وہ ڈشکوالیفائی نہیں ہوتا یہ بھی پاکستان کا آئین کہتا ہے الیکشنز کے قوانین کہتا ہے اگر آپ کی بات کو میں مان لوں کہ الزام کی وجہ سے کوئی شخص عوضے سے سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے تو جب وزیر آدم عمران خان صاحب نے وزیر آدم کا حلف لیا تھا تو ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات تھے یہ ریکارڈ پر موجود ہیں تو کیا ان مقدمات کی وجہ سے ان الزامات کی وجہ سے وزیر آدم کو اپنے عوضے پر حلف نہیں لینا چاہیتا میں سمجھتا ہوں ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے آئین کو فالو کرنا چاہیے سندہ سملی نے بھارتی جاریت کی شدید مزمت کی ہے اور شہید ظلفکار علی بٹو کی کاوشوں کی بدولت سے کشمیریوں کو اقوام متحدہ میں بھرپور پذیر آئی ملی ہے آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے بھارتی حکومت کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس نے ساری پاکستانی قوم کو اور ساری مسلم امہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور جتنی اس یک طرفہ کاروائی کی مزمت کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہوگی سندہ سملی اپنا موقف بڑے کھلے انداز میں کل بیان کر چکی ہے جب ایک متفقہ قرارداد سندہ سملی سے پاس کی گئی اور وزیر اعلی سندھ نے بھی سندہ حکومت کے بحاف پر اپنا پوائنٹ او فیو دیتے ہوئے بھارتی نے دامات کی مزمت کی موسیقی